وہ میاں عبدالعزیز پاکستانی اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے تو آج میں ان کو یہ بول کے یہاں پہ بلاؤں گی تارک عزیز پاکستانی تارک عزیز پاکستانی دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو تاریخ عزیز کا سلام خواہد آنے والے محظر محترم مہمانوں کو خوش شامدید اور اب مجھے بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں آپ سے لوگ اس کی محبت کیوں کرتے ہیں؟ بلکہ محبت نہیں کیتے آپ سے عشق کرتے ہیں یہ دونوں لفظ بہت تفصیل مانگتے ہیں آپ کے پاس وقت کم ہوگا اور اس کی تفصیل زیادہ ہوگا ہمارے پاس بلکل وقت کم نہیں ہے اور آج ہم آپ کے دل کی بات جانا چاہتے ہیں دل کہاں گے یس مجھے پتہ آپ دل سے بات کرتے ہیں لیکن آپ وعدہ کریں آج جو بھی بات ہوگی دل سے ہوگی دل کی بات کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی جو کہوں گا سچ کہوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا کیسے ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہے جی اس مالک کا احسان ہے کہ جس حال میں بھی رکھے اور وہ اس نے مجھے بالکل ٹھیک رکھا ہوا ہے ابھی آپ نے ابتدائی تعرف میں میرے والد مرہوم کا نام لیا پاکستانی ان کا نام تھا میرا نہیں لیکن آپ کے نام کے ساتھ بھی پاکستانی لگنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں علاباد میں پاکستان کا نقشہ پیش کیا ایک طرح کا انیس سو تینتیس میں چودری رحمت علی نے اس خطہ زمین کو پاکستان کا نام دیا ٹھیک ہے اور انیس سو تینتیس میں انیس سو چھتیس میں گوہ ہے میری پیدائش سے پہلے میرے مرہوم باپ نے اپنے نام کے ساتھ نیاں عبدالعزیز پاکستانی لکھنا شروع کر دیا وہ اخباروں میں آرٹیکل لکھا کرتے تھے اور گورنمنٹ سروس میں تھے ٹھیک ہے تو یہ آگ اور پانی کا کھیل ہے بھرک و شرر کا کھیل ہے تو وہ کسی نے شکایت کر دی کہ جی ہے پاکستانی جو ہے یہ میاں عبدالعزیز ہے تو وہ بڑا آفیسر جو تھا وہ انگریز تھا اس نے بلا دیا اس نے کہا کہ یہ ٹھم لکھتا ہے ان نے کہا کہ ہاں میں ہی لکھتا ہوں بس اس کے بعد اس نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو جب تک تو انہیں برا بھلا کہتے رہے تو وہ آفیسر کی سنتے رہے لیکن جب اس نے قائد آزم اور ہمارے لیڈروں کی شان میں کچھ کہا تو میرے باپ نے پھر فائل ہاتھ میں تھی وہ تو اس کے موں پر ماری اور وہ پنجابی غصہ جب آیا تو دیہاتی کا مکہ جو پڑا یہاں تو مو سے لہو نکلنے لگا اور نوکری وہ گئی اس دن کے بعد اس کو کہہ کے نکلے کہ میں ہی پاکستانی ہوں اور اب میں کھل کے لکھوں گا کھل کے باتیں کروں گا کیونکہ سکول میں جب میں تھا تو لڑکے چھڑا کرتے تھے آپ کو؟ جی وہ چھڑا اس طرح وہ گدگدیاں نہیں کرتے تھے وہ ویسے کہتے تھے کہ تیرا باپ کوئی بڑا پاکستانی ہے ہم بھی پاکستانی نہیں تو میں گھر آگے روتا تھا کہ آباجی یہ لڑکے مجھے پریشان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیرا باپ کوئی الہدہ پاکستانی ہے تو انہوں نے کہا بیٹا انہیں جا کے کہنا کہ میں انیس سو چھتیس کا پاکستانی ہوں تم انیس سو سنٹالیس کے پاکستانی ہیں یہ بات ہے اور آج تو آج تو خیر سے بیس کروڑ پاکستانی ہیں لیکن اس وقت پورے ہندوستان میں پانچ آدمی تھے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھا تھا ان کا یقین تھا تیقن تھا ایمان تھا ان کا کہ یہ پاکستان کو بننا ہے اور بننا چاہیے بننا چاہیے بلکر اور یہ یقین اب ہم میں نہیں رہا اور یہ چیز کی ہم سب میں کمی ہے اچھا میرے پاس ایک کال جو بہت دیر سے ہمارے پاس ہولڈ پر ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم والے کو اسلام نہیں ماں کیا بات کریں گی میں کچھ میں جس میں تو رو پڑی آج تو سنکے مجھے رونا آگیا آج سیریسلی کیونکہ میں تو ان کی فلمیں دیکھتی رہی ہوں اور ان کے فلمیں دیکھیں درام لیکن کہتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو سنتے کارو آپ کو تارے جس کا سلام پہنچے تو جب بھی کہتے ہیں نا یہ چین کریں کہ پتر چلتا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یہ بہت بہت نائز ان کے شو ان کے لاہور کے اقرانس کہ میں بچوں سے دیکھتے ہیں ان کی تو بلیک انہو جو فلمیں جو پیاری ہوتے تھیں میں اکثر ریپیٹ میں دیکھتے ہیں میں نے کلوائی سے کلوائی میں دیکھتے ہیں بہت بہت نائز ہے ان کی باتیں دلکھو چھوٹی ہیں ان کی جو آواز ہے وہ پس کرتا ہے کہ باپ ایک بہائی بول رہا ہے کے سامنے کیا بات ہے دین کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہو رہی اتنی خوشی ہو رہی میں بتا نہیں سکتی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح عزت دے رکھے آمیر آج میں آپ کو موقع دے رہی ہوں آپ ان سے لائف خود بات کر سکتی ہیں سر آپ کیسے ہیں آپ کیسے ہیں سر اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں سر آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ایسے ہی رکھے رہے بلال میں اور اس سے بہت اچھا رکھے بہت نائز سینکی سو مچ سر بہت نائز سچی بات ہے کہ آپ تو خواتین ہیں آپ ذرا نرم دل ہوتی ہیں رقیق القلب ہوتی ہیں تو آپ کے آنسو جلدی آنکھوں میں آ جاتے ہیں یقین جانے ان بچوں کو تعلیم بجانا اور مجھ سے سوال کرنا اور اس طرح سے آپ کا رسیب کرنا میرا اپنا دل بھر آیا کہ جی چاہا کہ کبھی تو ظالم رو دے لیکن یہ پتھر ہو چکا ہے روتا نہیں ہے یہ کیوں پتھر ہو چکا ہے یہ ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا بس وہ والی بات ہے پتھر ہو جاتا ہے پتھر زمانہ کر دیتا ہے کشتیاں ڈوب گئی ہیں اپنی اب لیے پھرتا ہے دریاء ہم کو کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں اب لیے پھرتا ہے دریاء ہم کو اب جب مجھے آپ کے دوست نے یہ پروڈوسر نے کہا کہ آپ کو آنا ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ مجھ سے کیا پوچھا جائے گا اب میں نے پسے پردہ پوچھا کہ کیا پوچھنے کے آپ کا انٹرویو کرنا ہے میں نے کہا کونسی کس سمت میں کیونکہ میں تو ہشت پہلو آدمی ہوں میں سیاستدان بھی ہوں میں فلم ایکٹر بھی ہوں میں ٹیلی ویجن کا ایکٹر بھی ہوں میں تھیٹر کا ایکٹر بھی ہوں میں ریڈیو کا ایناؤنسر بھی ہوں نیوز کاسٹر بھی ہوں اور میں نے جیلیں بھی کاتی ہوئی ہیں یہ آپ کی ہیدر آباد جیل میں ایک سال میں رہا ہوں گھٹو کے ساتھ بھی رہا ہوں نواز شریف کے ساتھ بھی رہا ہوں میں قومی اسیمڈی کا میمبر بھی رہا ہوں مجھ پر اور بس اب میری دعا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے وزیر آزم بھی بن جائے سچے پاکستان اس طرح کی بدعائیں نہیں دینی چاہیے میں دو کتابوں کا مصنف بھی ہوں میں شاعر بھی ہوں اب مجھے پتہ نہیں میری زندگی کے کون سے پہلو پر یہ خنجر آزمائی کریں گے میں نہیں جانتا اچھا ایک زندگی کا پہلو آپ نے نہیں بتایا مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا وہ ہے کہ آپ کسی کے شوہر بھی ہیں کسی کے محبوب بھی تھے میں سارے انٹرویوز آپ کے دیکھیں جو خوبصورت آنکھیں آج تک آپ نے زندگی میں نہیں دیکھیں میں نے بھر بھر کے مسکارہ لگایا کہ شاید آج گئے تھے کہ نہیں کسی اور کی بھی دیکھ لیں ابھی صاحب کھو گئے آنکھیں ایسی زہر دیں اس پہ یہ تاقید کے پینہ ہوگا کیا بات ہے آنکھیں ایسی زہر دیں اس پہ یہ تاقید کے پینہ ہوگا اور ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھی ہیں روح کے در بھی ہوں اور پردہ در بھی خود ہی سرما سا نیلمی جھیلوں کی طرح گہری اداس بے تعلق بھی گریزاں بھی کرم گستر بھی ایسی آنکھیں بھی تو ان آنکھوں نے کم دیکھا بہت آلا بہت آلا اور تیری آنکھیں کسی کو کیا دیں گی اپنا اپنا سرور ہے ساتھ بھی تیری آنکھیں ادن صاحب کا ہے کہ تیری آنکھیں کسی کو کیا دیں گی اپنا اپنا سرور ہے ساتھی اور پینے والوں کو بھی نہیں معلوم میں قدا کتنی دور ہے ساتھی کیا بات ہے اچھے سر یہاں پہ بریک لینے کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کے ہوتے ہوئے میں بریک نہیں لے سکتی تو اگر آپ اپنے انداز میں دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو کہیں کہ بریک لے لیں تو سیدھا ساتھ آکے ہونا کہہ دیں کہ بریک لے لیں بھائی بریک لے لیں موسیقی